اسلام علیکم یوٹیو فیملی آج زبردستہ جی کمرشل سٹائل کا بزار جیسا حلوہ بنے گا لیکن اس میں آئل آپ دیکھئے گا کہ کتنا مناسب ہے اور ذائقہ بھرپور ہوگا اور آپ اس کو سردیوں کی سوغات کو انجوائی کر سکیں گے ہیلڈی وے میں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے ویسے پانچ کلو گاجریں لیے ہیں ان کو دھوکے آپ نے گریٹ کر لینا ہے آپ جو میں ریشو بتاؤں گی اس کو آپ اپنے حسب ضرورت اس کو ڈیوائیڈ کر دیجئے گا ٹھیک ہے جو چیزیں چاہیے ہیں ان میں سے سوکھا دودھ ہے کنڈینس ملک ہے بٹر ہے اور دیسی گھی ہے یہ لازمی چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی اور ڈرائی فروٹ حسب ضرورت آپ جتنا چاہیں استعمال کریں آپ تو یہ لائچی بھی بچے یا باس فیملی میمبرز نہیں کھاتے تو یہ بھی آپ نے حسب ضرورت لینی ہے اگر آپ کے پاس کھویا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں ورنہ ہم خود جو ہے ڈرائی ملک سے کھویا بنائیں گے اور بٹر کے ساتھ یہاں پہ اپشنل جو ہے وہ چیز کھوپرا ہے اور پلس یہ جو ہے ملٹ پاورڈر ہے کوکونٹ ڈرائی ملک یہ دیکھیں یہ بلکل اپشنل ہے اس میں بسر اچھی سا ایک بڑا خوبصورت ملکی کوکونٹ والا ٹیسٹ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اگر آپ کو پسند ہے تو ایڈ کیجئے اب آپ نے تیز آنچ کے اوپر ہم نے گاجروں کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ ان کا موائسٹر جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ ریلیس ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے آہستہ آنچ پر رکھا تو یہ ہوگا کہ یہ پوری پانی سے بھر جائیں گی اور یہ بلکل گلی ہوئی جو ہے وہ ڈھہ جائیں گی ساری گاجریں تو یہ کیونکہ ایک کوک سی ریسپی ہے اس کے ساتھ آپ جتنا مرضی بھی مقدار ہوگی گاجروں کی بہت جلدی اور بہت آسانی سے بنا لیں گے مکس کرنا ہے پھر سائیڈوں پر کرنا ہے پھر مکس کرنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہوتی جائیں اور ساتھ جو ہے یہ پانی ان کا ایوپیڑٹ ہوتا جائے یہ دیکھیں آنچ کتنی تیز ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہا کہ ابھی آہستہ آہستہ سوفٹ بھی ہونا شروع ہوگی اور ریڈیوز کتنی ہو گئی ہیں یہ دیکھئے گا اچھا میں دو جگہ پہ کیونکہ میں نے بنا رہی ہوں دوسرے پین میں بھی ہے تو میں نے تقریبا دس لائشیاں لیا ہیں پانچ پانچ وہ دونوں اس میں میں ڈاو دوں گی ٹھیک ہے یہ بس اس کے دانے نکال کے ہم نے چھلکا ڈسکارڈ کر دینا ہے الائچی پوڈر چاہے تو آپ وہ یوز کر لیجئے تو بس اس کو ہم نے اب اس کا ترڑکہ کیونکہ ہم نے بنانا ہے اس کو تو ساتھ میں ڈالیں گے دسی گھی یہ دیکھیں اور بس اس کو ہم نے ملٹ کرنا ہے دو ٹیبل سپون دسی گھی میں نے اس میں ڈالا ہے بس اس میں الائچی کی جو ہے وہ خوشبو آ جائے گی وہ کڑکڑا دیں گے اس میں دسی گھی میں ان کو ملٹ کرنا ہے اور ملٹ کرنے کے بعد ہم نے گاجروں میں اس کو مکس کر لینا ہے دیکھیں اور گریجولی ہی ہم نے دسی گھی کو شامل کرنا ہے تاکہ یہ بہت زیادہ نہ ہو جائے تو یہ اس طرح تھوڑا تھوڑا کرنے سے تقریبا ہر سار جو ہے گاجروں میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا جو ہے وہ آئے گا لیکن ایکسٹرا نہیں آئے گا ہوگا بھونتے جانا ہے دیکھ لیجی کوئی ایکسٹرا آئلس میں نہیں ہے اور مویسچر بھی نہیں ہے یہاں پہ آپ نے میڈیم آنچ کے اوپر بٹر جو ہے ٹو ففٹی گرام تھا اس میں سے ہاف لے کے اس کو ہم نے ملٹ کر لینا ہے ملٹ کرنے کے بعد اس میں آپ نے ایک مگہ بھر کے جو ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے ڈرائی ملک کا کوئی سا بھی ڈرائی ملک آپ لے لیجیے اور یہ بھی پیڈ جو ہے وہ پارٹنرشپ نہیں ہے یہ دیکھیں اتنا مگہ لے کے یہ کافی والا ہے اس کو آپ نے اس میں ڈال کے چولا بند کر دیجئے گا جس طرح سوجی ایک دم براؤن ہو جاتی ہے نا تو یہ بھی ایک دم براؤن ہو سکتا ہے تو آپ نے چولا بے شک بند کر دیجئے اس کو بٹر میں مکس کیجئے پھر ہلکی آنچ پہ ہم بھونیں گے اس کا دودھ کا جو کچھا پن ہے اس کو ختم کریں گے جیسے ہم کھوئے کا بھی کچھا پن ختم کرتے ہیں بھونتے ہیں ذرا اچھا ایسا کلار آ جاتا ہے تو یہ بند کر کے اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور پھر چولا جلا کے پھر ہم اس کو بھوننا شروع کریں گے یہ پارٹ ان لوگوں کے لیے جن کے وہ جو ہے کھویا نہیں اویلیبل جو باہر پردیس میں ہیں یا یہاں پہ ہوتے ہوئے اگر آپ کو کسی ایسی جگہ ہے جہاں حلوائی نہیں قریب نہیں مل سکتا جیسے مجھے نہیں ملا اس دفعہ تو یہ میں اس طرح خود بنا رہی ہوں اس میں تھوڑا سا آپ چاہیں تو اس کو ملک ایڈ کر کے اس کو تھوڑا اور ساکٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ اب اس میں آپ ہم تھوڑا اور بٹر ڈال کے اس کو ڈھیلا کریں گے ٹھیک ہے جی یہ اتنا دیکھیں بٹر ڈال کے ہم نے اس کو اور یہ بلکل ابھی جو تازہ جو ہے وہ کھویا جیسا بن جائے گا سوفٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو گیا کھویا ڈن ہو گیا ہمارا اور ادھر ہماری گاجریں جو ہلکی آج پر ان کو ساتھ ساتھ آپ ہلاتے جائیے کہ کہیں جل نہ جائیں نیچے تو یہ ادھر ہم نے اپنا کھویا بھی تیار کر لیا ہے یہاں پہ اب جو ہے تقریباً ماف پیالی میں نے پھر جو ہے وہ ڈرائی ملک جو ہے اس میں ڈالا ہے گاجروں میں کیونکہ ویسے یویلی ہوتا ہے کہ اس سٹیج پہ دودھ ڈال کے اس کو پکایا جاتا ہے تو وہ جو سپیشلی نئے بنانے والے بچے بچیاں وہ تو نہیں اس کو زیادہ کابو کر سکتے اور یہ کوئی اور انسٹینٹ اور فلیور سے بھرا ہوا جو ہے یہ آپ کو جو ہے گاجر کا حلوہ ملے گا یہاں کنڈنس ملک تھا ہم نے اس کو کیا تھا تو میرے پاس یہ پورا اور مستینی پڑا ہوا تھا تو میں نے تقریباً دو دو ٹیبل سپون بھر بھر کے میں نے ڈالے ادھر بھی اور دوسری سائیڈ پہ بھی جو ہے اچھا ادھر سے اب یہ کیونکہ یہ زائرت ریڈیوس ہو گیا ہے تو میں نے ابھی ایک ہی اس کو پین میں کر لیا ہے دوبارہ اس میں میں ڈالا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون جو ہے ڈیسی گھی اسی طرح اس کو مکس کرنا ہے اور آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو اگر پانچ کلو گاجروں میں میں نے تقریباً چھ ٹیبل سپون ڈالے ہیں اس کے دیسی گھی کے لیکن یہ آپ کی حسبے منشاہ ہے اگر آپ کو بہت زیادہ پسند ہے آئیلی تو آپ ضرور اس میں ایڈ کیجئے یہ صرف ایک آپشن ہے جنہوں کو نہیں پسند ان کے لئے تو بس اس کے بعد پھر اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اس میں تھوڑا سا جو ہمارا پاس کوکنٹ ملک پاودر تھا وہ اور کھوپرا یہ آپشنل ہے آپ کا دل چاہے آپ کو فلیور پسند ہے تو ضرور ڈالیے گا ورنہ بس ہواب کا ہلور ڈان ہے ٹھیک ہے جی سرونگ سے پہلے آپ نے ایک ٹیبل سپون ضرور ڈیسی گھی ڈالنا ہے کیونکہ اس وقت جو ڈیسی گھی کی کشبو ہے نا وہ بلکل فریش اور وہ صحیح والی لگے گی ابھی تو اندر ابزورب ہو جاتی ہے نا وہ پتا چلتا ہے کہ ڈالا ہوا ڈیسی گھی انفورشنیٹلی میں نے جب اس میں کھویا اور وہ ڈالا ہے نا تو وہ میں اس کی کیونکہ سرونگ تھی تو میں اس کی ویڈیو بنانا بھول گئی تو یہ بس اس کو بعد میں جو پلیٹنگ جو سنگل سرونگ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست بھنا ہوا سوفٹ سب کچھ ہے لیکن ایکسٹرا آئل کہیں بھی نہیں ہے تو یہ اس کی فائنل لک تھی اس میں بلکل بس جب سرونگ سے پہلے آپ نے فولڈ ہی کرنا ہے کھویا بھی اور جو ہے نٹس بھی جو ہے ڈرائی فروٹ جو ہے تو یہ زبردست سی شکل آپ دیکھ لیجئے اس کو بنائیے انجوائی کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے